ڈہلی پولیس نے سینئر کانگریس خائد سونیا گاندھی کے پرنسپل سیکریٹی کے خلاف ایک خاتون کی عظمت ریزی اور اسے دھمگیاں دینے کی الزام میں ایک کیس ترج کر لیا ہے ملزم کی اکیتر سالہ پی پی مادھون کی حیثے سے شناک کی گئی ہے پولیس نے بتایا کہ اس کیس میں ابھی تک کوئی گرفتاری نہیں کی گئی ڈی سی پی دوار کا حرش وردہ نے کہا کہ ایک اکیتر سالہ شخص کے خلاف الزامات آئیت کیے گئے وہ ایک سینئر سیاسی خائد کے شخصی مددکار کی حیثے سے کام کر رہا پچیس جون پہ ایک شکیت موصول ہوئی تھی تازیرات تہینر کی دفعہ 376 اور 506 کے تحت ایک کیس درج کر لیا گیا ہے ہم اس معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں مادھون نے بتایا کہ یہ ایک بے بنیاد الزام ہے جس کا مقصد محض کانگریس کو بدنام کرنا ہے اس میں کوئی سچائی بھی نہیں ہے یہ ایک مکمل سادش ہے پولیس کے مطابق خاتون نے مادھون پر الزام لگایا کہ انہوں نے اسے ملازمت دینے اور شادی کرنے کے بہانے کئی مرتبہ اس کے عظمت ریزی کی اور اسے حراسہ کیا خاتون نے کہا کہ دوہزار بیس میں شوہر کی موت کے بعد اس کی مادھون سے ملاخات ہوئی اس کا شوہر پوٹی آفس میں ہیلپر کا کام کرتا تھا وہ بھی اکثر کام کی تلاش میں کانگریس کے دفتہ جایا کرتی تھی اس نے بتایا کہ میری مالی حالت اچھی نہیں تھی اور میں کانگریس کے دفتر گئی جہاں مجھے سونیا گاندھی کے شخصی مددگار پی پی مادھون کا فون نمبر ملا میں نے انہیں بتایا کہ مجھے کام کی سخت ضرورت ہے اور انہوں نے میری مدد کرنے کا وعدہ کیا جاریہ سال جنوری کو انہوں نے مجھے انٹرویو کے لیے بلایا انہوں نے مجھ سے کئی سوالات کیے اور میرے دستاویزات دیکھے بعد ازا انہوں نے کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں میں نے ہاں کر دی ایک دن انہوں نے مجھے ملاخات کے لیے بلایا وہ مجھے لینے کے لیے کار میں آئے تھے انہوں نے اپنے ڈرائیور کو چلے جانے کی ہدایت تھی انہوں نے مجھ پر جنسی حملہ کیا اور اسمت ریزی کی کوشش کی جب میں نے اس پر اعتراض کیا تو وہ برہم ہو گیا اور مجھے سڑک پر تنہا چھوڑ دیا گیا شکایت گزار نے کہا کہ ملزم نے بعد میں اس سے معافی مانگ لی اور وہ دونوں ایک بار پھر باتچیت کرنے لگے چند دن بعد انہوں نے ایک بار پھر مجھے ملاخات کے لیے بلایا ایف آئی آر میں الزام ایک کیا گیا کہ فیروری میں انہوں نے مجھے ملاخات کے لیے بلایا اور میری اسمت ریزی کی پادہزا انہوں نے مجھ سے کہا کہ ان کی بیوی نے میرا موبائل نمبر دیکھ لیا ہے میں یہ سن کر حیرت میں رہ گئی پادہزا انہوں نے مجھے کسی اور کے ساتھ تعلقات خیم کرنے کے لیے کہا لیکن میں نے انکار کر دیا انہوں نے مجھے دھمکیاں دی اور کہا کہ مجھے اغوا کرا دیں گے میں بہت خوفزدہ ہو گئی تھی